کہ گیارہ سال تک بیٹھ کر رام 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 کرتے رہے تو گیارہ سال کے بعد میں پوری باڈی میں ان کا کیڑے لگ گئے کیڑے مطلب گھن زمین میں آپ دیکھیں گے جب آپ کوئی گارتے ہیں لکڑی وکڑی تو گھن لگ جاتا اس کو پتہ نہ آپ یہاں گھن بولتے ہیں بنگلا میں تو کچھ اور بولتے ہیں بہرے کیپ جو بھی ہو تو اسی کو اس گھن کو سنسکرٹ میں بولتے ہیں والمیک والمیک بولتے ہیں جب وہ اٹھے تو ارے پورے بدن میں گھن لگا ہو تو ان کا نام اسی دن سے کیا پڑ گیا والمیک والمیک رتنا کر والمیک تو اب انہوں نے جن کے نام پہ پورا گھن لگا تو اب انہوں نے سوچا کہ میں اس مہان بیکتی مریادہ پرشتہ مرام کے اوپر پوری کتھا لکھوں تو انہوں نے وہ پوری کتھا لکھی پوری کتاب تو اسی کتاب کا اسی رتنا کر کی کتاب کا نام والمیکی رامائن ہے یعنی گھن والے کی لکھی ہوئی کتاب رتنا کر والمیک رتنا کر والمیک وہی کتاب تو رام چندر جی کا نام لے کر ایک ڈاکو جب مہا پرش بن سکتا ہے اور یہیں کام کے لئے ہونا چاہیے اس لئے تو مریادہ پرشتہ تم ان کو کہا شریع رام چندر جی کو لیکن آج یہ نوجوان پتہ نہیں کیا بھنگ کھا کر آئے بعد میں ویڈیو وائرل ہوا نا کہ وہ وہاں سے جا کر پگڑیاں اٹھاتے ہیں گلے میں پٹہ ڈالتے ہیں اور کچھ بچیاں بھی ایسی تھی جو گیروے رنگ کا کپڑا پہنتی تھی تو ادھر جا کر بیوٹی کر کے نارا وارا لگا کر بعد میں جا کر کے کوئی سگریٹ پی رہی ہے ہے کہ نہیں اس کا مطلب وہ قرائے کے ٹٹو تھے وہ سچ مجھ کے شریع رام چندر جی کے بھکت نہیں تھے جو رام چندر جی کا بھکت ہوگا وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا کیونکہ رام چندر جی نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا چودہ سال کا بنواز کارٹ کر آئے تھے سرجوندی کے قریب جب پہنچتے ہیں تو انسان ان کے سواگت کے لئے دیے جلاتے ہیں اسی دیے کو آج دپاولی کے نام سے مناتے ہیں لوگ دپاولی کیوں مناتے ہیں کہ چودہ سال کا بنواز کارٹ کر رام چندر جی آتے ہیں تو وہ دیب جلاتے ہیں شریع رام چندر جی کا نام لے کر بیٹی کا آپ مان کرنے والوں شریع رام چندر جی نے سیتا کی عزت کو بچانے کے لئے دردر کے ڈھوکرے کھائے میری اس تقریر کو ریکارٹ کر کے بھیلائیے آپ لوگ شریع رام چندر جی کو نام ان کے نام کو بدنام مت کرو کیونکہ شریع رام چندر جی وہ تھے جنہوں نے ماں کو تکلیف نہ دینے کے لئے ایک سو تیلا ماں کے آرڈر کر ان کو خوش کرنے کے لئے ان کے آرڈر کو مان کر چودہ سال کے لئے بنواز کے لئے نکل جاتے ہیں جنگل میں اور وہاں پر سیتا مئیہ کا اپہرن ہوتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ سیتا ایک عورت ہے اس کی عزت ہے اس کی عبرو ہے یہ میں میرا عقیدہ نہیں بلکہ ان کی دھارمک دھرم گرنتوں کی بات میں کہہ رہا ہوں وہ لوگ جو شریع رام چندر جی کا نام لے کر جائے شریع رام کے نعرے لگاتے میں بھی کہتا ہوں کہ رام چندر جی کا جائے ہو لیکن جیسے رام چندر جی نے اپنی زندگی میں کسی عورت کا اپمان نہیں کیا اپنی زندگی میں کسی عورت کی عزت نہیں لوٹی اپنی زندگی میں کسی عورت کی ترقی کو دیکھ کر نہیں جلے بلکہ انہوں نے ماں کو خوش کرنے کے لئے ایک ماتے کو تکلیف نہ پہنچے تو چودہ سال کے لئے چلے گئے جنگل میں اے کوئی ماں کا لال اس دھرتی میں اے کوئی ہمارے آر ایس ایس کے بھائی اے ہمارے کوئی بجرنگدل کے بھائی جو شریع رام چندر جی کا اگر دیبانہ ہے تو جائے چودہ سال کا بنواز کھاٹ کر کے آئے تب ہم جانیں گے کہ آپ یقینا شریع رام چندر جی کے بھت ہیں ورنہ بھت نہیں ہے آپ کا رفت ہے کیوں صرف زبان پر ہے آپ کے دنیا میں تو ہے ہی نہیں شریع رام چندر جی چلے جاتے کان سیتا کو ڈھونے کیوں سیتا ایک ناری ہے یتر نار یستو پو جنتے رمن تے تتر دیو تہاں شریع رام چندر جی جانتے تھے کہ مہا جل پلوان والے منو نے اس منتر کو یوں ہی نہیں لہایا اگر میں سیتا کی عزت کو نہیں بچاؤں گا ان کا پھرن ہو گیا ہے تو میں کس حساب کیسا مرد میں کسا مریادہ پرشوتم آپ کو تو اس بیٹی کی دت کرنی چاہیے سمات کے بھارت کے اندر ہندو ہو کے مسلمان ہو سب سے زیادہ میرے خیال سے اس ٹیس پر اگر تقریر کسی نے کی ہے ریپ کے خلاف بہن منیشا کا نام لیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اور اس پیکر کے ذریعے اور اس پیکر نے بھی لیا ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ میری بھی زبان سے تقریبا پچاس سو تقریر میں بہن منیشا کی ان کی انصاف کے لیے ان کو انصاف دلانے کیلئے میں نے مطالبہ کیا ہے کیوں بہن منیشا دھرم کوئی بھی لیکن غلط ہوا ان کے ساتھ میں انصاف کا مطالب میں رہوں گا میں مطالبہ کرتا رہوں گا ہیدر آباد میں ڈاکٹر پرنکا کی عزت لوٹی گئی اور پھر جلا کر ان کو راکھ کر دیا گیا تو دو دن کے بعد ہم نے مطالبہ کیا تھا بھارت کی جڈیشری سے ہم نے بھارت کے ہیدر آباد کے سرکار سے تلنگانہ کے سرکار سے کہ ان کے ریپسٹ کو کعفر کردار تک پہنچاؤ کیوں میں تو مسلمان تھا مجھے بھولنا نہیں چاہیے لیکن نہیں اس دیش میں چاہے وہ منیشا ہو پھرنکا ہو آصفہ ہو مسکان ہو ان کی عزت برابر ہے ایکوال ہے ایکوالٹی بی پور لا کا یہی مطلب ہے چلے گئے شریعرام چندر جی سیتا کو ڈھوننے کے لیے اور نہیں ملی شیتا تو کہاں گئے کس کو بھیجیں کس کو بھیجیں سکدیب کے پاس گئے جو وانر سینہ سکدیب کے پاس وہاں گئے انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی بہترین بندر ہے وانر سینہ انہوں نے کہا کہ ہاں تو وہی ہنمان جی وانر سینہ کے جو سب سے بڑے تھے اقل مند ہنمان کو دیا کہا کہ یہ لیجئے یہ آپ کی آپ کی ضرورت پوری کریں تو ہنمان جی کو سکدیب نے دیا کہ لیجئے یہ آپ کی مدد کریں گے آپ کی سیتا کو دھون کر لائیں گے ہنمان جی گئے اپنا منتر پڑھتے ہوئے جئے ہنمان گیان گنساگر جئے کپیست حلوکو جاگر تو جا کر وہ ان کو دھون کر لائیں اقلم بھی چوڑی تحاس لیکن شریرام چندر جی ایک بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے ان کو سممان دینے کے لیے ان کو آگے بڑھانے کے لیے محنت کی کی نہیں کی شریرام چندر جی نے کسی کی بیٹی کی عزت نہیں لوٹی کسی بیٹی کی آسائن کسی بیٹی جو جا رہی پڑھنے کے لیے یا اس وقت و زمانے میں کسی کی بھی کسی بیٹی کے ساتھ ان کی عزت کے ساتھ ان کے عبرو کے ساتھ ان کی عفت کے ساتھ یا کسی بھی طرح کا کوئی غلط ویوار کیا ہو تو آپ پیش کیجئے آپ بھی نہیں پیش کر پائیں تو شریرام چندر جی ایک مثال ہے ایک پرتیک ہے سب کے لیے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب پوری دنیا کے لیے محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نام کن کا لیا جاتا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ان کو برا نہیں کہتے شریرام چندر جی ایک محدود علاقے کے لیے ہو سکتے لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے تھا تو جیسے شریرام چندر جی کی جیونی پر عمل کر کے آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوں گے ہم یہاں پر بھی کامیاب ہوں گے تو شریع مریادہ پرشتم کو فالو کرو تو ایسی ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو جب تک نہیں مانو گے تو آپ مکتی آپ کو بھی نہیں مل سکتی کسی کو نہیں مل سکتی ہم محمد رسول اللہ کی لائیوی شریعت پر عمل کرتے ہیں اور آپ اپنے شریع مریادہ پرشتم رام آئین تلسی دانس رام چرطرمانس کہ سمبیدھان کو بھی مانتے ہیں دھاری بھی کہتوار سے تو آپ مانئے اپنی شریعت ہم مانیں گے اپنی شریعت جب آپ کو اللہ ہدایت کی توفیق دے گا تو آپ آجائیے گا قرآن پڑنے کے لئے منہ ایک صاحب تو ادھر سے ادھر گئے ہیں ہاں ابھی چلے گئے ہیں بچارے جل خانے میں بند ہیں پوچھا کیوں گئے جی ارے وہاں پر محمد رسول اللہ نے گیارہ شادی تھی اسی لئے گیارہ شادی کی ہم کیسے رہ سکتے گیارہ شادی والے کے یا جس کی گیارہ شادی بھی ہو ہم ان کی شریعت میں کیسے رہ سکتے ہیں ان سے کوئی سوال کرے کہ گیارہ شادی کی تو پیٹ میں درد ہوا جہاں گئے تو وہاں ایک کروڑ شادی والا راج آپ چتر کے تو موجود ہے وہاں کیا کروگے جی بہرک ہے وہ ان کا ایک ترک تھا گیارہ شریع رام چند شریع کرشن جی خود ہی سولہ سو شادی کیے ہیں بیعہ کیے ہیں سولہ سو وہاں کیا کہوگے تو شریع کرشن جی نے سولہ سو سادی کیجی اب وہاں سے بھاگ کر کہاں جاؤگے کرشن اس میں سکھ دھرم کو اپنائیں گے تو سکھ دھرم میں وہاں راجہ بھوپیندر سنگھ پہلے تین سو پانچ بیوی لے کر بیٹھے ہوئے راجہ بھوپیندر سنگھ ڈاکٹر راجندر پرسانچ جس بھگی میں بیٹھ کر گئے 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 تھے وہاں پر راشت قطی بھون تو وہ بھگی راجہ بھوپیندر سنگھ کی تھی اس کے اوپر پوری تقریر ہیسٹری ہم نے بیان کی تو بیرے کہتے ہیں آپ کے لئے آپ کی شریعت ہمارے لئے ہماری شریعت ہم آپ کی شریعت کا اپمان نہیں کریں گے آپ کے دھرم کا اپمان نہیں کریں گے آپ ہمارے اپمان نہ کیجئے بھارت کا سمیدان بھی یہی کہتا ہے بھارت کی جوڑی شریع قانون یہی کہتی ہے خدا را اس دیش کے اندر جو سالبیت ہے جو محبت ہے جو گنگا جب نتیجیب ہے اس کو باقی رہنے دے میرے بھائیو وقت تو چکے بہت ہو چکا ہے ابھی تو تھوڑا مجھے پیٹ پوجا بھی کرنا ہے اور پھر مجھے سفر کے لئے نکلنا ہے میں نے یہ قضاء اور کفارہ کیا آپ کی پیچھلے پروگرام کا باقی اور بھی بہت ساری ابھی تو وہیں پر اٹک گیا ہے فازل لہم شیطان وانہا فاخر جہوما عورت کبھی کبھی بہکا دیتی لیکن جب وہ آئے کام کرنے کے لئے تو بڑے سے بڑا کام کو بھی نمٹا دیتی یہ ٹوپک ہمارا باقی رہا کبھی آئیں گے انشاءاللہ آئندہ آپ لوگ موقع دیں گے یا دو سال بعد تین سال بعد جب بھی باقی رہے مقدر میں یہاں نہ ہوا تو انشاءاللہ اس ٹوپک کو ہم پورا کریں گے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ پوری ٹیم کا پوری عراقین جلسہ کا محلے والوں کا کلیا چکت والوں کا سدر کا سیکریٹی کا دل کی گہرائی سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا ہے میرے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ